مووی کا سٹر ہارٹ ایک وائر سے ہوتا ہے جہاں ہر طرف فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہیں ایک آدمی جس کا نام زون ہے وہ ایک درخت پر لٹکا ہوتا ہے وہ بھی ہوش ہوتا ہے لیکن کچھ ٹائم بعد اسے خوش آتا ہے تو ہر طرف اسے فائرنگ کی آواز سنائی دیتی ہے زون ایک پلین میں تھا اور جن لوگوں نے اس کا پلین کرایا تھا وہ لوگ اسے ہر جگہ ڈونڈ رہے تھے خوش آنے کے بعد وہ درخت سے کیسے بھی کر کے نیچے اترتا ہے سمان میں سے اپنا ایک بوکس لیتا ہے اور وہاں سے باگتا ہے دوسری طرف ہر جگہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے جنگل کافی بڑا اور ڈرونہ تھا یہ ایک جگہ چھپ جاتا ہے اسے کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے دوسری سائٹ پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے اس کا پلین کرایا تھا وہ لوگ آپ اس میں بات کر رہے تھے کہ جن لوگ کا پلین ہم نے گرایا ہے ان پائرنس کی نیٹ بورڈی ابھی تک نہیں ملی اور ہمیں کسی بھی صورت میں ان کو تلاش کرنا ہے یہ بات کر کے وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں زور ماں سے باگ کر وہ بوکس کھولتا ہے جس میں ایک نائف اور فرس ٹیٹ کا سمان ملتا ہے یہ اس سمان کو لے کر آگے نکلتا ہے آگے جا کے اسے پانی کی چھوٹی سی ندی نظر آتی ہے وہاں سے یہ پانی پیتا اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور چلتے چلتے وہ ایک روڈ پر پہنچ جاتا ہے اور آگے سے آتے ہوئے کچھ سولجر دیکھ لیتا ہے یہ ان سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے باگتے ہیں یہ باگتے ہوئے راستے میں ایک اور آدمی سے ٹکرا جاتا ہے یہ اسے دشمن کا آدمی سمجھ کر اسے مارنے لگتا ہے لیکن وہ آدمی سے بتاتا ہے کہ میں ایک چائنی ائر فورس سے ہوں اور میرے پرین کو بھی ان لوگوں نے اٹیک کر کے گرا دیا ہے میں بچ گیا ہوں اتنی دیر میں وہ سولجر آ جاتے ہیں یہ دونوں باگ کے کہیں چھپ جاتے ہیں لیکن وہ ان دونوں کو ڈونٹے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں یہ دونوں چھپی ہوئے جگہ سے باہر نکلتے ہیں اب ان کو ایک ویپن کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوتا یہ دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں زون چائنیز کو کھانے کے لیے چوکلٹ دیتا ہے جسے کھاکا وہ بہت خوش ہوتا ہے جوڑا آگے جانے پر اسے اپنے ایک فرنڈ کے ڈیڈ بوڈی پر ہی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی روتا ہے یہ اس کی تلاشی لیتے ہیں کہ اس سے کہیں ہمیں کوئی ویپن مل جائے کیونکہ ان لوگوں کو ویپن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان دونوں کو یہاں سے کچھ نہیں ملتا یہ دونوں یہاں سے آگے نکلتے ہیں وہیں زون کو گن کے چلنے کی آواز آتی ہیں جب یہ دیکھتا ہے تو چائنیز کو فائر لگا ہوتا ہے جس سے اس کا کافی بلڈ نکلتا ہے بلڈ نکلنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے زون اسے چلی سے سائٹ پر لے کے جاتا ہے گولی نکالنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کے موں میں کپڑا رکھتا ہے اور اس کی گولی نکالنے لگتا ہے تاکہ اس کی آواز کسی کو سنائی نہ دے اور چائنیز کو پین بھی زیادہ نہ ہو گولی نکالنے کے بعد جون اس جگہ کو سٹچ کرنے لگتا ہے اس پر چائنیز کو کافی پین ہوتا ہے اور وہ اس پین کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے یہ دونوں کئی دنوں تک ایسے ہی چلتے رہتے ہیں اور ان سولجر سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سولجر ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں رات میں زون اپنے ٹریم میں اپنے باش کو دیکھتا ہے اور ڈر جاتا ہے یہ چلانے لگتا ہے تو چائنیز اس کی موں پر ہاتھ رکتا ہے تاکہ اس کی آواز کسی کو سنائی نہ دے یہ اسے پتاتا ہے ہمارے آس پاس کافی سولجر گھوٹ رہے ہیں زون اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور خموش ہی رہتا ہے وہیں کافی سارے آنٹ ان کی بوڑی کو کٹنے لگتے ہیں لیکن یہ دونوں سب برداشت کرتے ہیں جو کہ اگر ذرا سی آواز بھی ان تک پہنچ گئی تو یہ لوگ پکڑے جائیں گے پھر تھوڑی تیر پاتھ وہ سولجر یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ دونوں بھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چائنیز کا پلٹ کافی زیادہ ضائع ہو گیا تھا اس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے جب وہ خود کو خوش میں دیکھتا ہے تو دونوں نے اس کے بینڈج کر دی ہوتی ہے اس پر چائنیز اس کا بہت ٹھینکس کرتا ہے اور کہتا ہے دونوں نے اس مشکل گڑی میں میرا ساتھ دیا میری ہیلپ کی پھر دونوں ایک دوسرے سے اپنی لائف کے بارے میں بتاتے ہیں چائنیز اسے اپنے پیڈنٹس کی فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہوئے سو جاتی ہیں صبح میں جب یہ اٹھتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے نام کے بارے میں نہیں جانتے پھر زون اسے اپنا نام بتاتا ہے اور چائنیز اسے اپنا نام سنگھ بتاتا ہے دونوں کے ایک دوسرے کا نام بہت پسند آتا ہے ابھی وہاں پر سولجر آ جاتے ہیں جو ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں یہ سنگھ کو پکڑتے ہی اسے مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر زون کافی روتا ہے یہ زون کو پکڑ کر اسے ایک رکھ کے اندر ڈال کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پھر مووی کے آخر میں دکھایا جاتا ہے زون اپنے کھیت میں کھڑا ہوتا ہے یہ ان لوگوں سے کیسے بھی کر کے بچ کے نکل آتا ہے اور اپنی لائف کو اچھے سے گزارتا ہے تو یوں مووی کے اندر ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب شور کریں